اسلام علیکم پرگیم ہو کیا رہا ہے کہ ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان فرا فاروق اور پرگیم میں میرے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر فاروق سلیم اور فوا چودری بات کریں گے وزیر آزم کے دورہ امریکہ کے حوال سے جہاں انہوں نے امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور بھارت کے پاکستان میں مداخلت کے حوال سے شواہد بھی پیش کیے اس دورے کے نتیجے میں پاکستان کو کیا کچھ ملنے کی توقعات ہیں ہونے کے حوالہ ہے اور آخر ہو کیا رہا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جیڈیشل کمیشن نے ججز کی تقروری کے حوائے سے سفارشات کی ہیں یہی وہ ججز ہیں جو کہ آگے چل کے سپیریر جیڈیشٹری میں جگہ بناتے ہیں اور آئینی اصلاحات میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو ان سفارشات کی کیا اہمیت ہے اور آخر ہو کیا رہا ہے اس کے علاوہ پروگیم کے آخر میں ہم بات کریں گے کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کے دوسرے نمبر پر آنے والے ملک بھارت میں اس وقت انتہا پسندی اروج پر ہے دوسری جانب رقبے کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے ملک کینیڈا کے نو منتخب وزیر آزم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ مذہب کے نام پر ملک میں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی اسی حوال سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر ہو گیا رہا ہے ویلکم بیک اور سب سے پہلے بات کریں گے وزیر آزم کے دورہ امریکہ کے حوالے سے اور سینئر آنکر پرسن آسمہ شرازی اس وقت امریکہ میں ہی موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں اس حوالے سے کیا سرگرمیا ہے آسمہ بہت شکریہ پرگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا ہمیں یہ بتائیے آپ مسلسل مہا پر موجود ہیں ملاقات بھی ہوئی ہے وزیر خارجہ سے ان کی یہ بتائیے حلچل کیا دکھائی دے رہی ہے اس وقت مہا حلچل یہ ہے کہ اب سے تھوڑے در پہلے جو جان کیری کے ساتھ ملاقات تھی اس میں جوزیر دیئے ہیں پاکستان میں ہندوستان کی انوالمنٹ کے حوالے سے اب ہمیں اسٹیٹ دپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہینڈ آؤٹ ہے اس کا انتظار ہے کیونکہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے جو بات آ رہی ہے سامنے جو درائے بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ سری اس بات کے اوپر کہ افغانستان کے اندر جو حقانیز ہیں ان کے خلاف آپریشن ویزیبل ہونے اور باقی جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر بات کرنی ہے اور یہی فوکل پوائنٹ رہا ہے جو گفتگو سینٹر جان کیری اور پرائم نسٹر کے بیچ ہوئی ہے تو ابھی ظاہر ہے کہ وہاں سے خبر آنی ہے مگر ہماری طرف سے جو خبر آئی ہے وہ آپ سے شامنے ہیں اس میں ثبوت پیش کیے گئے ہیں افغانستان حوالے سے وزیرستان کے حوالے سے یعنی پاٹا بلوچستان اور کراچی کے اندر جو انوالمنٹ ہے روہ کی اچھا آسمہ یہ بتائیے کہ آسمہ یہ بتائیے کہ محول کیسا ہے وہاں پہ موسم کیسا ہے وزیراعظم صاحب کا استقبال کیا 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 ہوا کیا کیا محول ہے ہمیں ذرا چھٹکلے بھی تو بتائیں نا یہ تو سیریس جسکشن تو ہم کریں گا آگے ہاں نہیں محول ٹھیک ہے کل پرسو تک تو پاکستان کی طرف سے ہمیں لگ رہا تھا کہ کافی انڈر پریشر قسم کا یہ ٹرپ ہو رہا تھا آج جو ملاقات ہوئی ہے اس میں لگا ہے کہ پاکستان میں تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے گیا ہے اور ہندوستان کے معاملے کے اوپر زیادہ بات کی ہے لیکن لیکن آپ کی بات درست ہے کہ جو وامنس ہمیں نظر آنا چاہیے تھی اس ٹرپ کی وہ ہمیں نہیں نظر آئی ابھی تک نظر نہیں آئی اور پاکستان اپنے کارڈ کھیل رہے وہ اپنے کارڈ ہمڈی کا کھیل رہے وہ چاہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اوپر زیادہ بات ہو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اوپر بات ہو وزیر آزم جو ہیں وہ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں اور گلیئر ہاؤس میں ان کی مستقل میٹنگ نہیں ہے ابھی بھی بزنس کانسی کے ساتھ میٹنگ چل رہی ہے تو دونوں طرف ایک طرح تناو کا اس طرح سے محول ہے کہ کھینچہ تانی ہے آجا آسما یہ فرمائیے کہ اس جان کی میٹنگ میں پیٹر لیوائی صاحب بھی شامل تھے وہ تو نیوکلئر حوالے سے ان کی سپیشلٹی ہے تو کیا کوئی نیوکلئر کی نیوکلئر والا معاملہ بھی کوئی ایجنڈے پہ ہے جی ابھی میری سیکرٹری خارجان صاحب سے بات ہوئی ہے اور ان سے ہم نے یہ بات پوچھی تھی انہوں نے یہ اس بات کی تصدیق کی ہے اور اتنا کہا ان کی طرف سے یہ آیا کہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار ریاست ہے لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو چھوٹے ہتھیار ہیں جوری ہتھیار ان کی تیاری کے حوالے سے پاکستان پہ بہت زیادہ پریشر بڑھنے کی بات ہو رہی ہے اور ڈو مور کی صداییں بہرحال آ رہی ہیں کہ جوری ہتھیار جو ہیں ان کی سہم دہشت گردوں کے ہاتھوں میں نہ چلے جائیں لیکن سیکرٹری خارجان اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارا پروگرام جو ہے پور امن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جان سیکری جان کیری نے آسمان یہ بھی بتائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ بھی ساتھ ہیں ان کی مشہل عبامہ سے علیدہ ملاقات بھی ہوگی مریم نواز صاحبہ کی یا صرف پریزیڈن وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اور پریزیڈن صاحب کی میٹنگ میں ساتھ ہوں گی مریم بی 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 یا وہ مشہل عبامہ سے علیدہ ملاقات کریں گی ابھی تک تو یہ اطلاع ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس میں جائیں گی ان کے ساتھ ملاقات میں لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ مشہل عبامہ کے ساتھ الگ میٹنگ ہے یا جو پریزیڈن عبامہ کے ساتھ جو فیملی کی میٹنگ ہے وہ ہوگی تو لیکن ظاہر ہے کہ مریم یہاں پہ ہیں ان کی صاحب زادی بھی یہاں ان کے ساتھ ہیں بلیئر ہاؤس میں سب لوگ کھہرے ہوئے ہیں اور آہ پرائیم نسٹر جو ہیں وہ پوری طرح سے ان کے ساتھ ان کا پورا واقعی ہے سارے کے سارے بلیئر ہاؤس اچھا آسمہ یہ فرمائی ہے کہ کل کی میٹنگ کے اوپر سب کی نظریں ہیں اس میں کیا پرائیم نسٹر صاحب کی اور صدر عبامہ کی وان ان وان میٹنگ بھی ہوگی جی اطلاع تو یہی ہے کہ وان ان وان میٹنگ ہوگی اور اطلاع یہ بھی ہیں کہ اس کے اندر پاکستان جو ہے وہ بار بار اندوستان کے بارے میں بات کرے گا اور افغانستان کے اوپر بات کرے گے اور یقین دہانی ہے اس حوالے سے اچھا آسمہ آپ نے کہا کہ بار بار یقین دہانی اسی بات کی کی جاری ہے کہ بھارت کے حوالے سے بات ہوگی اور کچھ خبریں یہ تھی وزیراعظم کے امریکہ جانے سے پہلے ہی لابنگ شروع ہو گئی تھی بھارت کی جانب سے تو کتنا اثر دکھائی دے رہا ہے آپ کو جب بھارت کے حوالے سے شواہد آج بھی پیش کیے گئے کل بھی بات ہوگی تو کیا لگ رہا ہے کچھ بھارت کی جو لابنگ ہے وہ کام آ جائے گی یا پاکستان کو بھی کوئی انفلوئنس ہوگا دیکھئے پاکستان کی بھارت نے تو اتنی لابنگ کی تھی کہ نیو یورک ٹائمز تک کے اندر جس طرح سے پروپیگنڈا کیا گیا اور یہاں پہ جتنا بھی پروپیگنڈا ہے وہ سب سے پہلے اخبارات کے ذریعے سے اور جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ذریعے سے کیا جاتا ہے تو وہ تو بڑا بھرپور پروپیگنڈا ہے جو کہ ہندوستان کی طرف سے ہے اور ظاہر ہے کہ جوہری ہتناروں کے حوالے سے ہندوستان نے اپنا مقدمہ ادھر پیش کیا ہوئے اور یہاں پہ بھی بھرپور تیاری لگ رہی ہے ہوئی بھی ہے اور آج اس پہ بات کی ہوئی ہے اور پاکستان یقین دیانیاں بھی کروارا لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کے انٹرسٹ ہی ہے پاکستان کے تھوڑی سی ڈیپینڈنسی ان کی ہے افغانستان کے حوالے سے اور ظاہر ہے کہ یہ ڈیپینڈنسی اس سورت بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیس ٹاکس ہوں یا حفتانی زون کے کلاف کاروائی پاکستان اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اور ابھی کا یہ بات بہت 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 بھی جانتا ہے بہت شکریہ آسمہ شیرازی ہمارے ساتھ موجود تھی اور تفصیلاً بتایا آسمہ نے کہ کیا کچھ اب تک ہو چکا ہے موسم بھی بتایا کچھ ہلچل بھی بتائی انہوں نے چولی صاحب ابھی تک لگتا ہے کچھ خاص ہوا نہیں ہے اچھا ہے ڈاکٹ صاحب ایک دو پوائنٹس ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھ دوں پہلے ایک پہلے بات تو یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب کا دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پوری ہی امریکی قیادت جو ہے وہ اپنے الیکشنوں میں جھٹی ہوئی ہے اور آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ جب پرائم منسٹر صاحب کی جان کیری صاحب سے میٹنگ ختم ہی ہوئی تھی تو تمام ہی امریکی قیادت جو ہے جس میں پریزیڈنٹ اوباما شامل ہیں سوزن رائس شامل شامل ہیں وہ تمام لوگ روز گارڈن وائٹ ہاؤس میں جمع ہوئے جہاں جو بائیڈن صاحب نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ اگلے انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری امریکی قیادت اس وقت بنیادی طور کے اوپر اپنے الیکشنوں میں جڑی ہوئی ہے اور نواز شریف صاحب اصل میں لاسٹ وہ آخری عالمی رہنما ہے جو سٹیٹ وزٹ کے اوپر اوباما صاحب کے جانے سے پہلے پہنچے ہیں تو پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل ایشوز کی اوپر پریزیڈنٹ اوباما کی ایک ظاہر ہے جو ان کا ایک خاص دپارٹمنٹس ہے لیکن امریکن میڈیا کا امریکن رائے آما کا جو لوگ ہیں ان کا انٹرسٹ وہ کوئی خاص نظر آتا نہیں ہے نواز شریف صاحب کی تقریر میں ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کلپ ہے اور وہ انیس سو اکسٹھ کا ہے جب جنرل صدر ایوب خان صاحب وہ امریکہ گئے تھے وہ چھوٹا سا کلپ دیکھ لی گئے اور اب جو ہمارے قیادت کے ساتھ ہوتا ہے اس میں فرق دیکھ لی گئے دلچسپ اجراملت ساکتے ہیں اجراملت ساکتے ہیں اجراملت ساکتے ہیں اور جو جو خان صورت پیش کرتے ہیں جو جسوس کے د علیہے تو اس اجراملت ساکتے ہیں اس پاکتے ہیں اور Hassخاص مقرushing اور اس کا اطرین شکریہ قدرہ شکریہ اسلام شکریہ جو پیش موسیقی ہمارا ملتا ہے جی اور کافی جو ہے وہ اتنی زبردست طریقے سے ویلکم کیا گیا تھا بہت فرقی ہے بڑی سوچنے والی بات ہے کہ آج سے چون سال پہلے جب پریزنٹ ایوب وہاں جاتے ہیں جیسے ہی وہ انٹر ہوئے ہیں اب وہ عام شہری نہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ امریکہ کی پارلیمنٹ ہے وہ کانگریس کے ممبران ہے جب وہ انٹر ہوئے ہیں تو ان کو سٹیننگ اوویشن ملی ہے جب ان کی تقریر ختم ہوئی ہے تو ساری پارلیمنٹ میں تو عام شہری نکلے ہیں اس وقت ہے تیوب خان صاحب کیسے ہیں میرا کہنا یہ تھا کہ عام شہری نیو یورک میں نکلے ہیں واشنگٹن میں ان کی پاور پاورفل ترین امریکہ کے جو پارلیمنٹ ہیں انہوں نے کھڑے ہو کے اوویشن دیئے تو چوری صاحب سوچنے کا معاملہ یہ ہے کہ جو پہلے ہماری لیڈر جایا کرتے تھے اور جو اب لیڈر رہاں جا رہے ہیں ان میں اتنا فرق کیوں ہیں ان کو اتنا ڈیفرنٹلی کیوں ٹریٹ کیا جا رہا ہے فاباد صاحب کیا کہیں گے جو اور صاحب بات تو آپ کی صحیح ہے ایک تو ظاہر ہے متحدہ پاکستان تھا اسلامی دنیا کی سب سے بڑی ریاست تھی اور اصل میں وہ پاکستان کا گولڈن ایرہ بھی تھا بہت زیادہ ایک کمینزم کا معاملہ چل رہا تھا مجھے لگتا ہے یہ استقبال وغیرہ بھی سارے جو ہیں وہ مفادات پہ ہوتے ہیں آپ کو یاد ہے بعد میں جب وینظیر بھٹو شہید بنی تھی تو ان کا بھی کافی استقبال ہوا تھا پیپرویز مشرف صاحب گئے تھے تو اس وقت بھی کافی زیادہ پروٹوکل ملا تھا ان کو لیکن عوامی جو پروٹوکل ملے ہیں سکسٹیز میں ہمیں مجھے لگتا ہے کہ کئی تھوڑا سارا ہم بھٹک بھی گئے ہیں اپنے معاملات سے اپنا وہ جو ڈائریکشن تھی ہماری وہ بھی صحیح نہیں رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی معاملہ جو ہے وہ ادھر آیا ہے بارال ہمیں انشاءاللہ پاکستان is a great nation اور ہمیں آگے ہی جانا ہے آگے ہی چھوڑا سارا بلکل بلکل صحیح سمت میں آپ جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہماری leadership quality جو ہے وہ over time جو ہے وہ بڑی گر گئی ہے deteriorate ہو رہی ہے جیسے باقی society کی باقی value deteriorate ہو رہی ہیں اچھا جو ماشی سمت ہے جو ہماری آج سے پچاس سال پہلے تھی south korea کے planners ہمارے آکے five year plan اور ten year plan اس کو copy کر کے جایا کرتے تھے اچھا ایک اور بہت بڑا فرق جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ قیادت جو پاکستانی قیادت ہے اگر اس کے اساساجات جو ہیں وہ بیرونی ممالک میں ہوں گے تو ان کے اندر ایک conflict of interest ایک قسم کا پیدا ہو جاتا ہے وہ پاکستان کے مفادات اس طرح بیرونی ممالک میں اور بیرونی ممالک کی قیادت کے سامنے نہیں کر سکیں گے جیسے پریزرنڈ عیوب خان صاحب کر سکے لیکن یہ ڈاک صاحب ایک تو دیکھیں مجھے تو بڑا شدید اس بات کا غصہ ہے کہ پاکستان کا یہ اگر ہم موجودہ وزٹ پہ آئیں پاکستان کے فورن آفس نے کس قدر ڈھٹائی سے جھوٹ بولا پاکستان کے لوگوں سے کہ نیوکلئر کے اوپر کوئی گفتگو جو ہے وہ نہیں ہوگی اور ابھی آپ نے جب آسوا بی بی سے جو ہے وہ بات کی اور آپ نے بتایا کہ کس طرح سے جو امریکہ کے ماہرین ہیں جو ایٹمی معاملات کو دیکھتے ہیں وہ اس میٹنگ میں موجود تھے اور انہوں نے یقینی طور کی اوپر جو گفتگو کی ہے وہ وہی ہے جو نیو یورک ٹائمز میں واشنگٹن پوسٹ میں ڈیپلومیٹ میں فورن آف ایف پی فورن پولیسی میں جو چھپی ہے اور یہ وہی ڈائریکشن ہے جس کی طرف کل جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو بھی ملیں گے اور مجھے بہت اس بات کا بھی افسوس ہے کہ عزاز چودری صاحب جو پاکستان کے وزیر سیکریٹری خارجہ ہے ان کو یہ ڈوسٹی ہے کہ وہ جو پاکستان کے ٹیکٹیکل ویپنز ہیں ان کا جو تسلیم کرنا ہے وہ اسلام آباد میں اپنی پارلیمنٹ کے سامنے اپنی کابینہ کے سامنے پاکستان کے لوگوں کے سامنے انہوں نے تسلیم نہیں کیا جو ہی وہ واشنگٹن پہنچے ہیں اور انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ پاکستان کے پاس یہ ٹیکٹیکل ویپنز ہیں اور اسی کے اوپر جو ہے اب پریزیڈنٹ آج جان کیری نے جس طرح سے لگ رہا ہے کہ بلکل انہوں نے بات کی ہے اور کہا ہے پاکستان کو جو ہے اس کو محدود کریں اور کال اوبامہ صاحب بھی جب ملیں گے اس پہ کوئی شبہ نہیں کہ ایجنڈا جو ہے اس میں افغانستان ٹاپ کر رہا ہے لگ رہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو جس طرح سوزن رائس جب تیس اغسط کو یہاں پہ آئی تھی تو امریکہ نے پاکستان کو چارٹ شیٹ کیا بقاعدہ اور اس کے بعد سی ایس ایف کی جو مد میں جو رقم آنی تھی وہ روک لی گئی ہے اب آپ یہ بتائیے اس پر ذرا تھوڑی ڈسکرس کریں کہ ٹیسٹ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کا یہ وزٹ کامیاب رہا ہے یا ناکام رہا ہے دیکھیں چولیس صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی بھی کوئی بھی دو ممالک کے درمیان میں نیوکلئر کے حوالے سے جہوری اصلحات کے حوالے سے بات چیت ہونی ہے تو وہاں پہ اس ملک کی افواج کا جو نظریہ ہے وہ اس کے اندر انپوٹ اس کا بہت ضروری ہے یہاں پہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا بھی آنا ضروری ہے پاکستان کی پارلیمان کا بھی آنا ضروری ہے صرف فوج کا کافی نہیں ہوگا دیکھئے جہاں تک ٹیکٹیکل ویپنز کا تعلق ہے لانگ ریج میسائز کا تعلق ہے وہ تو فوج کے انپوٹ کے بغیر کوئی بھی ملک جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کی ڈسکرشن نہیں کر سکتا یہاں پہ لگتا ایسے ہے کہ رضوان اختر صاحب جنرل رضوان اختر صاحب چار دن وہاں رہے ہیں اور جو لین دین ہونی تھی وہ ان کے ساتھ ضرور ہوئی ہوگی اور محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ افواج نے پاکستانی افواج نے جو امریکہ کا پریشر ہے وہ برداشت نہیں کیا اور شاید امریکن قیادت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستانی سیویلین قیادت کے اوپر تو وہ اپنا روپ جمع سکتی ہے اور شاید ان سے کسی قسم کا کوئی معایدہ ایکسرائٹ کر سکتی ہے آپ نے دیکھا کہ فورن آفیس نے کتنی بار 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 یہ کہا کہ ہم کسی قسم کا معایدہ نہیں کریں گے پاکستان کی سیویل قیادت کو بھی مجبور کیا جا سکتا ہے پاکستان کی فوجی قیادت کو تو بالکل ہی مجبور نہیں کیا جا سکتا لیکن مجھے نہیں لگتا اس لیے کہ سیویل قیادت جو ہے وہ بھی پاکستان میں واپس آنا ہے انہوں نے پاکستان کے لوگوں کا اور یہ ایٹمی ہتھیار جو ہمارے ایٹمی فورن آفیس اتنی بار کیوں کہے فورن آفیس نے اتنی بار چولی صاحب یہ بات اٹھائے کہ وہاں کسی قسم کا معایدہ نہیں ہوگا وہ ان کو ڈر کا کہ اوپا ٹو نہ ہو جائے یہ بتائیے پھر سادے الفاظ میں فوات صاحب کے پاکستان کو کیا ملے گا اس دورے کے نتیجے میں عوام اگر جاننا چاہیں تو دیکھیں مجھے ایک تو یوں لگتا ہے کہ میرے نظریک جو ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب اور جو پاکستان کے قیادت ہے کیا امریکہ کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہوگی کہ افغانستان کے اندر جو ہمارا موقف ہے اس کو تسلیم کیا جائے اور اس کے بعد امریکہ نے ایک طرف تو آپ کو پتا ہے پریزیڈنٹ اوباما یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جو یہاں پہ جو فوج ہے امریکہ کی وہ افغانستان میں رہے گی لہٰذا اس کے بعد پاکستان کی جو سی ایس ایف امداد ہے جس وقت تقریباً تین سو ملین ڈالر ہے جو امریکہ نے روکی ہے ایک تو وہ بحال ہونی چاہیے میرے نظریک جو ٹیسٹ ہے نواز شریف صاحب کے دورے کی کامیابی کا وہ یہ ہوگا کہ امریکہ پاکستان کی کالیشن سپورٹ فنڈ جو ہے وہ بحال کرے اور پاکستان کو وہ پیسے جو ہیں وہ دوبارہ ملنے شروع ہو جائیں ہم نے اپنے بجٹ میں بھی اس کو ریفلیکٹ کیا ہوا ہے دوسری کامیابی یہ ہوگی کہ پاکستان کا جو موقف ہے افغانستان کے اوپر اس کو امریکہ وزن دے اس کو جو اپریشیٹ کرے اور تیسری کامیابی یہی ہوگی کہ پاکستان وہاں پہ اپنے جو ایٹمی ایٹمی ہتھیار ہیں ان کے اوپر ایک پریزیڈنٹ اوباما کی طرف سے ایک سٹرانگ سٹیٹمنٹ آئے جو بتائے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ بلکل انتہائی سیف ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پوری دنیا مطمئن ہے میرے نزدیک یہ تین ٹیسٹ ہے نواز شریف صاحب کے دورے کے جوال صاحب آپ نے ٹیسٹ بہت مشکل رکھ دیئے تینوں ٹیسٹ پورے ہوتے مجھے نظر نہیں آتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ افغانستان کے سلسلے میں جیسی پاکستان کی ضرورت ہے اس وقت امریکہ کو تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کچھ پوزیشن میں آ سکتا ہے اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان اپنی کوئی بات منوانے کی دیکھیں بروس ریڈل جو ایف پیک کے آپ کو پتہ ہے کہ جو اوباما صاحب جب سب سے پہلے آئے تھے یہاں پر پریزیڈنٹ بنے تھے تو جس طرح سے ایک دفعہ ہمیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے بڑی تفصیل میں بتایا تھا کہ کس طرح امریکہ جیسے ملکوں میں ایک پالیسی ڈاکمنٹ بنتی ہے انفورچنیٹلی پاکستان میں تو اس طرح کا کوئی رواجی نہیں ہے ہمارے ہاں تو اس طرح کے تھنگ ٹینک بھی نہیں بیٹھتے ہیں اور جو جسیئن میکنگ ہوئی ہے وہ تو آپ نے دیکھی لی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ امریکہ چلے گئے ہیں اور کل پرویز رشید صاحب جب ہمارے ساتھ تھے تو وزیر اطلاعات جو ہیں ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ایجنڈا کیا ہوگا پارٹیکلرلی کس کے اوپر گفتگو ہوگی اور جو فورن آفس کا حال ہے وہ تو آپ نے دیکھی لیا کہ اعزاز چودری صاحب نے جو کچھ کیا وہاں پہ جا کے یہاں پہ فورن آفس کا کیا موقف ہے وہاں پہ جا کے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے تو امریکہ نے جو پالیسی ڈاکمنٹ افغانستان کے اوپر بنائی تھی وہ بنائی تھی روفل صاحب نے بنائی تھی جو سوری بروس ریڈل صاحب نے بنائی تھی جس کو ایف پاک ڈاکمنٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے وہ بروس ریڈل صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب عبامہ نواز شریف صاحب کو ملیں گے تو وہ ان کو شاید پارٹ آف دا پرابلم تو نہیں سمجھیں لیکن پارٹ آف دا سلوشن بھی نہیں سمجھیں گے اس کا کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ نہ تو وہ جو نواز شریف صاحب کو اتنی اس طرح یہ سمجھیں گے کہ وہ افغانستان میں جو ان کا موقف ہے اور جو پاکستان کا کیس ان کے وہ پریزنٹ کریں گے وہ مکمل طور کے اوپر وہی حل ہے اور ایکورڈنگلی وہی چلے گا اور نہ ہی وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ مسئلہ ہی صرف جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور پاکستان ہے لہٰذا درمیان درمیان میں رہیں گے یہ بروس ریڈل صاحب نے جو ہے وہ کہا ہے بی بی سی کو آپ دیکھتے ہیں جب کل عبامہ کو ملیں گے نواز شریف صاحب تو وہ کیا بات کرتے ہیں تو کیا بات ہوتی ہے اور پھر وہی جو پروگرام کے آغاز میں نے کہا تھا کہ پاکستان کو کیا کچھ ملے گا کل مزید واضح ہو جائے گا اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے فیلحال بڑھیں گے ایک بریک کے جانے ایک بریک پس جب واپس آئیں گے تو کچھ اہم موضوعات پر گفتو کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک اور پروگرام کے ایسے سے میں ہم بات کریں گے کہ ججز کی تقروری کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی نے نئی آئینی ترمیم کا مشورہ دیا جس کے تحت آلیہ آلہ عدلیہ میں ججز کی تقروری کے طریقے میں تبدیلی کی سفارش کی گئی ہے کیا اس خبر کی اہمیت ہے اس حوالے سے پہلے جان لیتے ہیں فواد صاحب آپ کی طرف آئیں گے پڑھیں تو سمجھا دیجئے کہ کیا جو ہے سفارش کی گئی ہے اس بات ہاں جی پڑھا بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو عدلیہ ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے ایک کو ہم کہتے ہیں آلیہ آلہ عدلیہ اور دوسرا ہے زلی عدلیہ جو زلی عدلیہ ہے وہاں پر جو ججز آتے ہیں وہ امتحان کے ذریعے آتے ہیں بنیادی اگزیم ہوتا ہے وہاں سے وہ ججز جو ہیں دو سطحوں پہ لیے جاتے ہیں سیول جج کی سطح کے اوپر اور پھر ایڈیشنل سیشن جج کی سطح کے اوپر جو ہماری آلہ عدلیہ ہے یعنی ہائی کورٹ کی سطح اور سپریم کورٹ وہاں پر بائی نومینیشن جو ہیں وہ ججز اپوائنٹ کیے جاتے ہیں پریزیڈنٹ اور پاکستان ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں آن دا ریکمینڈیشن آف آج جوڈیشل کمیشن یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے یہ اٹھارویں آئینی ترمیم کے تحت بنایا گیا تھا اور بعد میں یہ ہوا اس میں دو جو کمیشنز بنائے گئے ایک بنایا گیا تھا جس میں جو جوڈیشری نے ججز کو نومینیٹ کرنا تھا اور ان کی کنفرمیشن کرنی تھی پالیمان نے بعد میں ہوا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ افتخار چودی صاحب چیف جسٹس تھے وہ پالیمان وغیرہ کے کسی کردار کے اوپر متمائن نہیں تھے ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا اس وقت کی حکومت کے درمیان اور عدلیہ کے درمیان اور پھر عدلیہ کے دباؤ کے اوپر حکومت نے جو انیسویں ترمیم کی جس کے بعد ججز کی جو کردار ہے پالیمان کا وہ تقریباً ختم کر دیا گیا اب ہوا یہ ہے بنیادی طور کے اوپر ڈاکٹ صاحب آپ کو بھی علم ہوگا کہ جب افتخار چودری صاحب کو بحال کیا گیا تھا تو جو چند پہلے فیصلے انہوں نے کیے اس وقت ایک سو تین کے قریب جو ہائی کوٹس کے ججز تھے ان کو بالکل غیر آئینی طور کے اوپر نکال دیا گیا اور پپلز پارٹی کی حکومت نے بھی سٹینڈ نہیں لیا لہٰذا ایک سو تین جج جو تھا جوڈیشری کا وہ گھر چلا گیا اب اس کے بعد سے پاکستان میں عدالتی کرائسز جو ہے عدالتی بہران جو ہے وہ بالکل ختم نہیں ہو پا رہا اور اب بھی تقریباً اس وقت ساٹھ فیصد کے پچاس سے ساٹھ فیصد جج جو لگے ہوئے ہیں ہائی کوٹس میں وہ مستقل نہیں ہیں وہ ایڈیشنل ججز لگے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ایک بڑا بہران ہے کہ پاکستان میں جب عدلیہ کے جو سپیریر جوڈیشری کے ججز ہیں وہ ہی مستقل نہیں ہیں ان کو ہی پورا انصاف نہیں مل رہا تو باقی جو ہے وہ ججز جو ہے وہ دو دو سال تین تین سال ان کو ایکسٹینشنز مل رہی ہیں مستقل نہیں کیا جا رہا جس کے اوپر ایک بہران ہے اس کے اوپر یہ ہوا ہے کہ جو پارلیمان کی کمیٹی ہے جس کو فاروق ایچ نائک صاحب بھی ہیڈ کر رہے ہیں انہوں نے ایک سب کمیٹی تشکیل دی اور اس سب کمیٹی نے اب یہ ریکمنڈیشن دی ہے حکومت پاکستان کو جو حکومت پاکستان نے فیلال پارلیمان میں پیش نہیں کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو ججز کے نام انیشیئٹ کرنے کا طریقہ ہے جو ابھی اس وقت ایکسکلوسیو ہے جوڈیشری کے جو دو تین سینئر ججز ہوتے ہیں ان کے پاس ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نام انیشیئٹ کرنے کے لیے ایک نئی کمیٹی تشکیل دیں جس میں تجویز یہ کیا گیا ہے کہ متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے علاوہ دو سینئر مو ججز شامل ہوں ایڈوکیٹ جرنل آف ترسپیکٹیو پروونس شامل ہوں اور بار اسوسییشن کا ایک نمائندہ جو ہے وہ لیا جائے اور یہ وہ کمیٹی ہو جو ناموں کا تائین کرے کہ کون کون سے نام ہوں گے جن کو نومینٹ کیا جائے گا اگلے الیکٹ کمیشن کے لیے اور وہ جو نام ہے اس کو پھر آگے کمیشن کو جو ہے وہ ریفر کیا جائے اور کمیشن ان ناموں کو دیکھ کے پھر اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کرے گا یا ریجیکٹ کرے گا چوجی صاحب چوجی صاحب سادہ 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 الفاظ میں بتائیں کہ جج بناتا کون ہے ججوں کے نام کون شروع کرتا ہے ان کو کنفرمیشن کون دیتا ہے اچھا اٹھارمی ترمیم سے پہلے یہ تھا کہ ججوں کے نام جو انیشیئٹ کرتے تھے وہ گورنمنٹ انیشیئٹ کرتی تھی گورنر آف تی پروونس انیشیئٹ کرتے تھے اور اس کو وہ ججز کو بھیجتے تھے جو اس کو دے کے کنفرم کرتے تھے اٹھارمی ترمیم کے بعد ایک کمیشن بنایا گیا جس میں رولز اس طرح کے بنا دیئے گئے کہ چیف جسٹس پاکستان آپ کو پہتا ہے جو افتخار چودری صاحب تھے وہ تو اپنے اختیار کسی کے ساتھ شیئر کرنے کوئی تیار نہیں تھے تو لہٰذا کیا یہ گیا کہ جو چیف جسٹس پاکستان اور دو سینئر موز ججز ہیں وہی تمام تر اختیارات کے مالک بن گئے اور انیسویں ترمیم میں حکومت کو لیٹرلی یوسف رضا گلاری صاحب کو اس وقت بلیک میل کر کے جو ہے وہ واپس کیا گیا جس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جو بیلنس ہے وہ اب یہ ہو گیا ہے کہ جج خود ہی جج لگاتے ہیں اور نکالنے کا اختیار بھی صرف ججوں کے پاس ہے اور یہی ایک اختیار بھی خود ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اب جو آپ نے ہمیں سمجھایا اور جو تھوڑا بہت ہمیں سمجھ میں آیا کچھ مزید بھی جو اس حوال سے تفصیل جان لیتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں سینئر کانوندان بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو آلہ عدلی میں ججز کی تقروری کے طریقے میں تبدیلی کے سفارش ہو رہی ہے ایک تو آنے والے وقت میں اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کی جائے تو وہ بھی ایک سوال ہے لیکن کیا اس سے کوئی فائدہ آپ کی نظر میں ہوگا ایک یہ فائدہ کا یقیناً اس میں امکان ہے ججوں کو ججوں کا مقرر کرنا جہاں میں پچھلے اگر آپ دس بیس سال کی تاریخ دیکھیں جہاں جہاں تبدیلی لائی گئی ہے ججوں کی تائیناتی کے طریقہ اگار میں وہاں یہ کیا گیا ہے کہ ججوں کے علاوہ لوگوں کو ایک موقع دیا گیا ہے ایک رول دیا گیا ہے ججوں کی تائیناتی میں مثال کے طور پر برطانیہ میں ایک جوڈیشل اپائنٹمنٹس کمیشن ہے اس میں اکثریت امران کی جو ہے وہ نہ جج ہیں نہ وکیل ہیں وہ عام لوگ ہیں یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ریٹائرڈ بیوروکریک ہیں بزنسمن ہیں مقصد اس کا یہ ہے کہ ایک جج آلہ عدلیہ کا جج جو ہے اس کے جو نظریات ہیں زندگی کے بارے میں سیاست کے بارے میں ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے اس کے فیصلوں میں جج نافذ تو قانون کرتے ہیں قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں لیکن ہر قانون میں چونکہ تشریح کی گنجائش ہوتی ہے تشریح کرنے کے لیے ہر انسان خواہ وہ عام آدمی ہو یا جج ہو لیکن سلمان مجھے یہ بتائیے گا کہ آلہ عدلیہ امہ ججز کی تائناتی کے لیے کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جوڈیشل سرویس آف پاکستان ہی انٹروڈیوز کرائی جائے اور لوگ جس طرح سے ڈسٹرک کوٹس میں بھی آتے ہیں سیمیٹی پرسٹنٹ کامز کام ججز جو ہیں وہ بقاعدہ ڈسٹرک میں آئے اور ڈسٹرک سے آپ ایلیویٹ کریں بجائے اس کے کہ وہ صرف نومینیشن کے اوپر آئے دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ خوشائند بات ہو ہماری جو عدالتیں ہیں ہائی کوٹس سے نیچے کی ڈسٹرک کوٹس انہیں ہم کہتے ہیں وہاں ایک مخصوص قسم کا اس وقت ماحول ہے اور ایک مخصوص قسم کی وقالت ہے جو ہاں پہ ہوتے ہیں لیکن سلمان ماحول تو آپ نے ڈسٹرک کوٹس کا ہی چینج کرنا ہے نا دیکھیں ڈسٹرک کوٹس ہی کا ماحول چینج کرنا ہے آپ نے اور جب تر ڈسٹرک کوٹس کو ٹھیک نہیں کریں گے آپ ہائی کوٹس کو ضرورت نہیں وہاں بلکل ضرورت ہے لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ کچھ معاملات ایسے ہیں وہ ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ ٹیم میں ہوتے ہیں اور جن لوگوں کو ان معاملات کا تجربہ ہوتا ہے بہرحال وہ ایک اور نویت کے جج ثابت ہوتے ہیں سلمان صاحب کب کو اگر آپ دیکھیں وہاں وہ لوگوں کو جج بناتی ہیں سپریم کوٹ کا ڈیریکٹلی باہر سے بھی لیتے ہیں اور یونیورسٹیوں سے بھی لیتے ہیں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ پہلے وہ جج رہا ہو دس بیس سال کسی معاہ تحت عدالت کا اور پھر اس کو سپریم کوٹ میں لیں جسٹس رابرٹس جن کو چیف جسٹس لگایا گوش نے ان کو جج بنایا اور ساتھ ہی چیف جسٹس بنا دیا سپریم کوٹ کا سلمان صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی جو طریقہ کار ہم اپنائے بیٹھے ہیں ججوں کی تائیناتی کا اس طریقہ کار میں کیا شفافیت ہے اس طریقہ کار میں کیا میرٹ جو ہے وہ بڑھ کے اوبر اوبر کے سامنے آتا ہے یا نہیں نہیں اس میں یقیمن کبھاتیں ہیں اور مشکلات ہیں اور اس طریقہ کار کو مزید اوپن ہونا چاہیے اس میں مختلف لوگوں کی آراک کو شامل ہونا چاہیے صرف ججوں کی رائے کو شامل نہیں ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی کبھات ہے اس وقت جس کے حوالے سے جنشری خود فکر کا شکار ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک سینئورٹی کا حصول رائج کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ میں وہ جج جاتی ہیں جو ہائی کورٹ میں سینئر موسٹ ہوتی ہیں اب سپریم کورٹ جو ہے عالی ترین عدلیہ ہے اس میں انتہائی مہارت اور تجربے اور ذہانت اور علم کے لوگوں کو آنا چاہیے صرف سینئر موسٹ لوگوں کو نہیں آنا چاہیے اچھے تھلمان صاحب یہ فرمائیے کہ ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ ایک جج تو آٹھ دس دن رہ کے سپریم کورٹ کا جیف جیسز بن کے ختم ہو جاتا ہے اور کچھ ججز ہیں وہ کئی سال لگے رہتے ہیں یہ وہ سینئورٹی کی وجہ سے یہ ہو رہے نا کیونکہ ہم نے ایک وہ سینئورٹی کا حصول کیا جو بھی سینئر موسٹ ہے خاص کے دائرمنٹ کے لئے کہ اس دفعہ جب ہوا معاملہ جائے یہ سینئورٹی کا تو جو بار اسوسییشن ہے پاکستان بار کانسل اور سپریم کورٹ بار سبی کے نمائندوں نے چیف جسٹس پاکستان سے گزارش یہ کی کہ ابھی چیف جسٹس ہیں یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں اور جو باقی ججز ہیں ابھی بہت مختصر عرصے کے لیے وہ جج بنے ہیں اور جو چند ججز جن کا تجربہ ہے آپ ان کو بھی سپریم کورٹ میں الیویٹ کرنے کے بجائے جس طرح سے سلمان ابھی بات کر رہے تھے آپ براہ راست ججز کی تقرری کر دیں سپریم کورٹ میں اور کئی نام ایسے ہیں پاکستان میں سلمان صاحب کا یہاں پہ شکریہ کریں گے ہم بہت شکریہ بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب جی فواد صاحب یہ بھی بتائیے گا جو طریقہ آپ کہہ رہے تھے کہ ڈسٹریک اور سیشن کورٹ سے جو ہے وہ اوپر جاتے جائیں اور اس میں جو طریقہ کار اب بات ہو رہی ہے کیا اس میں کوئی فرق ہے اور کیوں نہیں پریکٹیکلی پاسیبل جس کے آپ سجیشن دے رہے تھے فرم ایک لمحے بعد آپ کے سوال پہ آتا ہوں صرف وہ بات میں مکمل یہ کرنا چاہ رہا تھا جو اس دفعہ یہ ہوا کہ پاکستان بار کانسل نے اور سپریم کورٹ بار نے چیف جسل پاکستان سے یہ گزارش کی کہ بجائے اس کے کہ وہ چند ججز جن کو تجربہ ہے ہائی کورٹس کا ان کو بھی آپ سپریم کورٹ میں الیویٹ کر دیں آپ براہ راست ججز جو ہیں ان کو سپریم کورٹ میں لگائیں تاکہ یہ جو ہائی کورٹس ہیں جس طرح میں نے بتایا کہ ایک سو تین جج جب آپ نے برطرف کر دیا تو اس کے بعد کتنا بڑا ویکیوم پیدا ہو گیا ہے افتخار چودی صاحب کے اس فیصلے کے بعد جو فوری طور کے اوپر ہائی کورٹس فل نہیں کر پا رہی اور بڑی تعداد میں ججز ابھی بھی غیر وہاں پہ جو ہیں وہ مستقل نہیں ہو پائے تو اس کو جو ہیں وہ ایمپلیمنٹ نہیں کیا گیا اور یہ جو معاملہ ہے یہ دوبارہ وہی ہوا اور ایک جج صاحب کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت بیمار ہیں انہوں نے ہائی کورٹ میں بھی وہ جو ان کا جو ججی تھی وہ بڑے مختصر تھی ان کے فیصلے بھی جو ہیں وہ بلکل نہیں آئے اور پھر آپ دیکھیں کہ جو جیڈیشل کاؤنسل ہے کمیشن ہے جس کے سلمان بات کر رہے تھے اس کی پروسیڈنگز اوپن نہیں ہے وہ تو میڈیا کے لیے باقی لوگوں کے لیے اوپن ہونی چاہیے جس طرح امریکہ میں جب سینٹ کی ہیرنگ ہوتی ہے اور جج اپوائنٹ ہوتا ہے سپریم کورٹ میں تو تمام ہی لوگوں کو وہاں پہ سینٹرز بڑے بڑے سخت جو ہے وہ جرا کرتے ہیں جاج کے اوپر اور وہ جاج جب لگتا ہے تو اس نے اوپر ایک پوری کاروائی ہوتی ہے جو آتا ہے ٹھیک ہے اور اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے آلہ عدلیہ میں ججز کی تقروری کے طریقے میں جو تبدیلی کی سفارش اور سوال سے ہم نے تفصیلن آپ کو آگاہ کیا بریک کے جانے بڑھ رہے ہیں بریک پر سے جب واپس آئیں گے تو کینیڈا کے نو منتقب وزیر آزم کی ترجیحات کے حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے کنیڈا میں ہونے والے انتخابات اس کے بعد لبرل پارٹی کی فتح اور سب سے بڑھ کر پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے سامنے جو خبریں ہیں پڑوسی ملک بھارت کے حوالے سے جو مذہبی انتہا پسندی اروج پر ہمیں جاتی دکھائی دے رہی ہے اس کے اوپوزٹ ہمیں بیان دکھائی دیتا ہے یہ نو منتقب وزیر آزم جو کینیڈا کے ہیں ڈائیورسٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملک میں مذہب کے نام پر کوئی تفریق نہیں ہوگی انہوں نے انتخاب کے فوراں بعد جب وہ جیتے تو جو تقریر کی اس کے کچھ الفاظ ہم آپ کو سناتے ہیں ہماری ملک بھارت کے ساتھ دیتا ہے اس طرح دیاری مجھنے والا مجھے ہیں اور اس جنگوں نے دیاری کے لیتے ہیں آپ سے ہمارا کو مدیدđ کامو Python آپ کے مدید قوز سے دیارے ہیں ایسا نیو جنگوں کے لیتے ہیں جنگوں کو یہاں لیتے ہیں ہماری کاموانی کی enید ہماری باید کاندا شاید بیٹھا جنگوں سے کاموانی کا شرک جی بہت ہی واضح الفاظ میں انہوں نے کہا کہ ترجیحات کے تائین کا حق جو ہے وہ کسی بھی ملک کے شہری کو ہے اور جس طرح سے چاہیں وہ اپنی بادات کو کر سکتے ہیں مذہب کے نام پہ کوئی تفریق نہیں ہے یہ الیکشن جیتے ہیں فراد تبدیلی کے نام پہ اور تبدیلی دو قسم کی ہے اس وقت ایکانومی جو ہے وہ کنیڈینز کے ذہن میں سب سے ٹاپ پریورٹی ہے اس کی ترجیح سب سے اوپر ہے اور دوسرا پرو چوائس نورتھ امریکہ میں پرو چوائس سے مطلب یہ ہوتا ہے پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اگر خاتون کو ابورشن کا حق ہونا چاہیے وہ اپنی باڈی سے جو کرنا چاہے اس کی اجازت ہونی چاہیے اور اس کیمپین میں نکاب کا بھی بار بار جو ہے وہ ذکر ہوا اور جسٹن ٹوڈو جو ہے جو بھی نئے پریورٹی بنیں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی میں پرو چوائس دوں گا یعنی کہ اگر کوئی خاتون حجاب کرنا چاہتی ہے اور وہ کنیڈین کی شہری ہے کینیڈا کی شہری ہے تو اس کو حق حاصل ہونا چاہیے اور ریاست جو ہے اس کے اندر کسی قسم کی مداخلت نہ کریں فواد صاحب ڈیورسٹی کو بلیسنگ کہہ رہے ہیں یہ نو منتخب وزیر آزام اور ہم پڑوسی ملک کی بات کر لیتے ہیں تو یہی عذاب بنی ہوئی ہے مودی سرکار کے لیے یا وہاں رہنے والوں کے لیے اگر بات کی جائے تو غلط نہیں ہوگا جی بلکل آپ نے زہی کا ایک طرف جو ہے اور یہی حق جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر ایک موڈرن ریاست کی بنیاد ہے ان کے والد صاحب بھی جو تھے آپ کو پتا ہے وزیر آزام تھے تو اب وہ بھی نائنٹین سیونٹی میں جب بھٹو صاحب کینیڈا جب سیونٹیز میں بھٹو صاحب نے وہاں کا دورہ کیا تھا کینیڈا کا تو اس وقت ان کا استقبال ان کے والد صاحب نے کیا تھا اور پھر ان کے جو والد صاحب ہیں ٹرودر صاحب وہ بھی بہت کلوس تھے کریم آغا خان کے اور کریم آغا خان صاحبی کے دور میں پھر وہاں پر بہت سارے جو مسلمان ہیں ان کو کینیڈا میں مائیگریشن بھی ملی رائٹس بھی ملے اور دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کا جو انتخاب ہے اس میں تمام ہی ویسے تو جو مائیگرنٹس ہیں جو مائیگرنٹس ہیں انہوں نے بہت کردار ادا کیا ہے لیکن جو وہاں پر ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے پنجابیوں کی خصوصاً سکھوں کی انہوں نے بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ معلی امداد بھی دی ہے کیونکہ وہاں کا جو بڑا حصہ ہے وہاں پر وہ بہت امیر بھی ہیں بہت پرانے وہاں سے سو سال سے وہاں پر رہ بھی رہے ہیں جو سکھ ہیں اور دوسری صاحب مجھے آگے سٹوری سنا رہے تھے کہ وہ وہاں پر جب جو سکھ سائبان ہیں ان کا جہاز وہاں پر پہنچا تو کس طرح سے ان کو جو ہے وہاں پر مائیگریشن ملی اور یہ وہاں سے اس وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو کینیڈین پرائم منسٹر ہیں انہوں نے آتے ہی سیریہ سے اپنی فوج جو بمبارتی آ رہے ہیں وہ بھی واپس بلا لیے ہیں افغانستان میں بھی جو چند ان کے فوجی تھے وہ بھی انہوں نے کہہ دیا ایک سمبالک سٹیپ لیے ہیں انہوں نے اور دیسری طرف ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو وہاں پر ازادی ہوگی ہجاب کی وہ لینا چاہتے ہیں ہجاب نہیں لیں کیونکہ پرانے پرائم منسٹر صاحب وہ کافی زیادہ انٹی مسلم جو لاؤز تھے ان کے پر بریب کرتے تھے کافی بڑی تبدیلی ہے کینیڈا کے حساب سے کہ لیبرل جو تھے وہ نمبر تھری تھے پولز میں لیکن اب آئے ہیں تو انہوں نے بالکل ہی وہ جس طرح کہتے ہیں کہ پھٹے پاندی ہیں ایٹی ون پرسنٹ ووٹ لے کے آئے ہیں بہت بڑی کامیابی ہے کینیڈین سیبل سوسائیٹی کی چوہز صاحب چوہز صاحب یہ ففٹی فور پرسنٹ ووٹ لے کے آئے ہیں ایک سو چوراسی شیطیں ہیں ان کے پاس اور نمبر ون پہ آئے ہیں لیکن میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتا دوں اس کی پیچھے کہ پیار ٹروڈو جس کا آپ نے ذکر کیا وہ ان کے والے صاحب تھے اور ان کا پرنس کریم آگا خان سے بھی ایک دوستی کا تعلق تھا اور جو آپ نے ذکر کیا جو امیگرنٹس آئے تھے وہ نائنٹین سیمنٹی ٹو میں جب ایڈیا مین نے سارے ایشنز کو نکالنے کا نوے دن ان کو دیئے تھے تو اس وقت پیار ٹروڈو نے اپنی دوستی کا پرنس کریم آگا خان نے اپنی دوستی کا استعمال کیا تھا پیار ٹروڈو کے ساتھ اور تیس ہزار اسماعیلی جو اس وقت جو گینڈا میں رہتے تھے ان کو ایڈیا مین نے نوے دن کا ٹائم دیا تھا کہ وہ نکل کے چلے جائیں تو ان کو سب کو پیار ٹروڈو نے ایکسپٹ کر لیا تھا اور ابھی دوبارہ سے جسٹن ٹروڈو جو ان کے بیٹے ہیں انہوں نے جو سیرینز کو ایکسپٹ کرنے کا کوٹا ہے وہ بھی پندرہ ہزار بڑھا دیا ہے پہلے 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 کینس پر لیکن فرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو موڈل لگتے ہیں زیادہ ویسے پذیریازم سے زیادہ جو ڈاوٹ ساپ نے پہلے ادھاکاری بھی کرتے رہے ہیں باکسر بھی ہیں میں کینیڈا کینیڈین حکومت کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا جو سیاسی دھانچہ ہے وہ باقی دنیا سے بڑا ڈیفرنٹ ہے ان کی جو وفاق ہے اس کے پاس بیسیکلی ڈیفنس اور کرنسی کے معاملات ہیں وہاں پہ جو دس صوبے ہیں کینیڈا کے وہ تقریباً خودمختار ہیں بیت شمار باقی فیلز کے اندر اور ان کا جو لیڈر الیکٹ ہو کے آتا ہے اس کو وہاں پریمیر کہا جاتا ہے یعنی کہ ہر صوبے کا اپنا ایک پریمیر ہوتا ہے اور آپ نے سکھوں کا ذکر کیا جو ایک صوبہ ہے ان کا بریٹش کولمبیا وہاں پہ اجل دوسنگ صاحب ایک پریمیر الیکٹ ہو چکے ہیں یعنی کہ ایک سکھ صاحب جو ہیں وہ بریٹش کولمبیا کے پریمیر بھی رہ چکے ہیں دارٹ صاحب یہ میرا خیال ہے کہ کافی جو فرانس ہے اور جو باقی ملک ہیں جو وہاں پر ہجاب کے اور معاملات کے اوپر کافی کچھ سیکھنے کے لیے ہے جسٹن ٹورر سے اور مجھے لگتا ہے کہ کافی ایک کہلے جو لگ رہا تھا کہ ایکسٹریمزم جیت رہا ہے ہر جگہ اچھی بات یہ ہے کہ ایکسٹریمزم ہار بھی رہا ہے تو یہاں پہ پہلا جو ان کی ترجیح ہے وہ ریلی ایکانومی ہے اور اس میں بھی وہ پرو ایکانومی ہیں پرو ٹیکس ہیں اور ان کا موقف یہ ہے کہ ٹیکس بڑھایا جائے گا کینیڈا کے اندر اور انفرسٹرکچر کے اوپر زیادہ سپنڈ کیا جائے گا اور دوسری ترجیحات ان کی وہ پرو چوائس والی ہے جس میں وہ سارے شہریوں کو ایک حق دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی جس طرح گدارنا چاہیں ان کو اس طرح گدارنے کا حق ہونا چاہیے اچھا یہ جو پچھلے وزیراعظم تھے نو سال جنہوں نے حکمرانی کیے کنسرویٹیو پارٹی اس کا کیسا رجحانتہ انہوں نے کیمپین میں نکاب کے خلاف نعرہ لگایا تھا ان کی ایکانومی کا بہت برا حال رہا ہے پچھلے نو سال اس کی وجہ شاید سٹیون ہارپر جو ان کے پرانے والے پریزنٹ تھے ان کے اختیار میں نہ ہو کیونکہ کینیڈا بہت بڑا آئل ایکسپورٹنگ کنٹری ہے تیل کی قیمت جس طرح گری ہے کمورٹیز کی قیمت جس طرح گری ہے تو ایکانومی کا بڑا برا حال تھا تو ایکانومی کے حوالے سے اور چوئس کے حوالے سے کنزرفٹے پارٹی جو ہے وہ بڑے نیرو مرد وہ پیشے رہ گئی تھی اور اب کینیڈینز نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ تبدیلی کے نام کے اوپر جسٹن ٹرودو کو ووٹ ڈالا صحیح تو جس طرح کینیڈا کے نو منتخف وزیر آزم جسٹن ٹرودو نے اپنی تقریر میں کہا کہ مذہب کے نام پہ کوئی تفریق نہیں ہوگی جو جس طرح چاہتا ہے رہنا عبادت کرنا اس کو جو ہے پورا حق ملے گا اور بھی بہت سارے ان کے پوزیٹیو انیشیئیٹیو ہیں جن کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ